شب قدر کی راتوں میں قیام کرنا گناہوں کی بخشش کا باعث ہے حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں پھر وہی بات کہ دل سارا اللہ کی طرح متوجہ عبادت کرتے وقت نہ کہ کسی کا مقابلہ یا کسی کے اوپر اپنی عبادت کی بڑھائی جتانا اجتماعی عبادت کی صورت میں کسی بھی قسم کے شور ہنگامیں یعنی جیسے لوگ مسجدوں میں کٹھے ہوتے ہیں گھروں میں کٹھے ہو جاتے ہیں کہ مل کے عبادت کر لیتے ہیں تاکہ اگر نید آئے تو ایک دوسرے کو سپورٹ دیں اور جاگ سکیں تو ایسی صورت میں اگر ایک کٹھے ہو تو شور ہنگامہ انچی آوازوں میں باتیں نہیں کرنی چاہیے گپ شپ نہیں ہونی چاہیے لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا چاہیے اور پوری توجہ عبادت پر ہی رہنی چاہیے اور ہر ایک کی اپنے اپنی رہنی چاہیے ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے کوئی آدھ دھیانی کرانے میں رات گزار دیں کیونکہ عبادہ بن سامد سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑنے لگے اس پر آپ نے فرمایا میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں لیکن فلان اور فلان نے آپس میں جھگڑا کر لیا اور اس کا معین وقت مجھ سے اٹھا لیا گیا امید ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا تاکہ تم ایک سے زیادہ راتیں عبادت کر سکو لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپس کے جھگڑے فساد اور غیر ضروری چیزوں میں دلچسپی انسان کو بہت سے نیکیوں سے محروم کر دیتی شب قدر کی علامتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شوا نہیں ہوتی کرنے نہیں ہوتی وہ ایسا ہوتا ہے جیسے تھالی پچھلی رات کا چاند کبھی دیکھا جب چاند غروب ہو رہا ہوتا ہے تو بالکل ایک تھال کی طرح ہوتا ہے اور اس میں سے روشنی نہیں پوٹ رہی ہوتی جسے فجر کی قریب کو آپ دیکھیں تو اسی طرح جس رات شب قدر ہوتی ہے اگلی دن صبح سورج نکلتا ہے تو اس میں سے روشنی کی کرنے نہیں پوٹ رہی ہوتی روشنی نہیں دے رہا ہوتا ہے یعنی سورج نظر تو آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کی شکل مختلف ہوتی آپ اس کو آنکھ بھر کے دیکھ سکتے ہیں حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شب قدر کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تم میں سے کون اسے شب قدر کو یاد رکھتا ہے اس میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ یعنی اس میں چاند نصف نہیں ہوتا بلکہ اس نصف میں نصف ہو چکا ہوتا ہے کنارہ یعنی کہ بلکل باریک ہو جاتا ہے آخری راتوں کی طرف اشارہ ہے حضرت ابن عباس سے مر بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر آسان اور موت دل رات ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے اس صبح کا سورج اس طرح تلو ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی ہے ڈل ہوتا ہے حضرت زر سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے حضرت ابی ابن کعب کو یہ فرماتے بھی سنا ان سے کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو آدمی سارا سال قیام کرے وہ لیلت القدر کو پہنچ گیا حضرت ابی فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ شب قدر رمضان میں ہے وہ یقین کے ساتھ قسم کھاتے ہیں اللہ کی قسم بے شک میں جانتا ہوں وہ کونسی رات ہے یہ وہی رات ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام کا حکم دیا تھا اس رات کی صبح ستائیس تاریخ تھی اور اس کی علامت یہ تھی کہ سورج تلو ہوا تو اس کی سفیدی میں شوانہ تھی اس رات کی خاص دعا اللہم انکا افوون تحب الافا فعف انی اے اللہ تو ماف کرنے والا ہے ماف کرنے کو پسند کرتا ہے پس تو مجھو ماف کر دے پڑھئے تین دفعہ